نمسکار نیوز ٹونٹی فور اتر پردیش اتراخن میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانا شروع ستو آجم بات کرنے جا رہے ہیں دیش میں پانچ راجیوں میں چل رہے ویدھان سبھا چناؤ کی اور اس کے بعد چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد اتر پردیش کی سیاست پر پڑھنے والے اس کے اثر کی دراصل پانچ راجیوں کے ویدھان سبھا چناؤ اب سمافتی کی طرف ہے اور تین دسمبر کو نتیجوں کا اعلان ہونا ہے ایسے میں ان راجیوں کے چناؤی نتیجے اتر پردیش کی سیاست پر کس طریقے کا اثر ڈالیں گے یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کے بھی جو تمام سیاسی دل ہیں یا مدداتا ہیں ان کی بھی نگاہیں ان پانچ راجیوں کے ویدھان سبھا چناؤ کے نتیجوں پر لگی ہوئی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ نتیجے اتر پردیش کی سیاست کو بری طریقے سے پرمہاویت کریں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان نتیجوں سے یہ تیہ ہو جائے گا کہ دیش کی سیاست میں کس کا قد زیادہ بڑا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر کانگریس ترصب کانگریس جس طریقے سے انڈیا کا ڈبندن میں شامل ہونے کے بعد بھی اپنے کھٹے تلوک کے ساتھ اس کی بات نہیں بند پا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان چناؤں کے نتیجے ملشت طور پر کانگریس کا بھی سیاسی بھاوشتہ کریں گے اور اس دوران اگر نتیجے کانگریس کے پکش میں آتے ہیں تو ایسے یہ بہت تلکچس ہو جائے گا کہ آخر اس کا اپنے سیوگی دولوں کے ساتھ کس طریقے کا بیوار رہتا اور شیٹ شیرنگ پر وہ کس طریقے کا دباؤ بناتی ہے شاید اہی وجہ ہے کہ اسی لیے جتنے بھی پاس راجیوں میں چناؤں ہو رہے ہیں ان سب پر نگاہیں لگی ہوئی اتر پردیش کے مدد آتا ہوں اتر پردیش کے سیاسی دلوں کی تو چلی آج ہم اس چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں اس چرچہ میں حصے داری کرنے کے لیے اس چرچہ میں بھاگی داری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس پارٹی سے تمجید احمد صاحب مجھے لگ رہا کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آج سبھی آؤٹڈور ہیں آج میں بھی سٹوڈیو میں نہیں ہوں میں بھی آؤٹڈور ہوں چلیے آپ سبھی کا بہت سواگات ہے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ کا بھی بہت تو شروعات آج کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے سیاست میں اور خاص طور سے سب کی وہ انڈیا گٹ بندن کے بھوش کو لے کر کے کہ اگر کانگریس پارٹی اس چناؤں میں اگر بھارت حاصل کرتی ہے تو ایسے میں نشیط طور پر اس کا دبا ہوگا وہ باقی سیاسی دولوں کی طرف اس کے سبیوں کی طرح ان کے پرٹی کا جو روح ہے وہ بڑا ہی پیشتر سباہی کس طرح کا دباہ بناتی ہے پارٹی تو آپ سے سوالیں اوپس کی ساکت کیا دیکھ رہے ہیں پانچ راجیوں کے جو راہی کتیز دیکھیں پہلی تو یہ مہارج جی کہ پانچ راجیوں میں انڈیا گٹ بندن کہیں دور دور تک دکھائی نہیں پڑا بلکہ ست تو یہ ہے کہ اس کے جتنے گھٹک ہیں وہ ایک دوسرے کو گھیردے میں اور پٹکری دینے میں زیادہ مذکور رہے کہ انڈیا گٹ بندن کہیں دوسری بات کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پانچ راجیوں کا خاص طور سے مدھ پردیس 36 گڑ اور راجستان کا اتر پردیس کے سیاسی سمی کرنے میں کتنا پرحاو ڈالے گا دیکھیں مدھ پردیس 36 گڑ اور راجستان کا سمی کرن راجی تک دوسرا ہے اور اتر پردیس کا دوسرا وہ اس پرکار سے ہے مہنس جی کہ 36 گڑ مدھ پردیس اور راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی بنام کانگریس ہے وہاں دوسرے دلوں کا کوئی اتا پتا نہیں ہے کوئی لڑائی میں ہے یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ آگئے ہیں کہ سجنی ہم راج کمار ہم بھی میدان اسی میں ایک ہے تو چار سو تین میں دو ہے تو دونوں کا سمی کرن الگ الگ ہے دوسری بات کہ ان تین مکھ مکھ پردیس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے 36 گڑ اور راجستان میں کانگریس کی سرکار تھی پانچ سال اور مدھ پردیس میں ہماری سرکار تھی تو جاہیر تھی بات ہے جب ہم میدان میں گئے ہوں گے تو جن کی سرکار دو پردیس میں جنت کے پردیس جباد دے ہوئے وہ کتنے جباد دے ہوئے جنت اس کو تائی کرے گی اور ہم کتنا مدھ پردیس میں جباد دے ہوئے یہ جنت ہمارے پردی تائی کرے لیکن اتنا جرور ہے کہ جنت نے راجست اور 36 گڑ کا ساسن دیکھ چکی ہے جس پرکار میں جس پرکار سے اتر پردیس میں بار بار کبھی سپا کبھی بس پا کبھی سپا کبھی بس پا اور ان کے ساسن سے اوب کر کے بچ چار سے اوب کر کے جنت نے دونوں سرکار بنی وہاں بھی پور بہمت میں نہیں تھے وہاں بھی ایک سیٹ کم تھے لیکن ہماری کیا تھی ہماری 17 22 دونوں میں بھاری بہمت کی سرکار بلکہ 17 سے 22 میں بنی اور لوگ سو چناؤ میں بھی بپکشی دل جو ہے دور دور تک نہیں تھے دوسری بار اتر سے بیتر کیا ہے یہ پورے بھارت بھرس میں 25 کروڑ کی آبادی والے اتر پردیس کی ایک مثال بنی ہو کانور بیوستہ کی بات کرو کانور بیوستہ کی جو نظیر کہاں کی دی گئی اتر پردیس کی دی گئی بکاس کی نظیر کہاں دی گئی راج ستی گڑ بات نہ کر تو جو دو لوگ سمجھ چنا ہوا اس پہ کی ستی رہی 64 اتر رہے آپ 403 میں دیکھئے ہماری کی ستی رہی لیکن اگر آپ یہ کہ یہ تو وہاں سمجھ سچائی یہ ہے کہ اندر آپ دیکھئے سمجھ بادی پارٹی چھتری پارٹی ہے اس کا راج ستھار ستی تیار نے اس کو لے کر دکھرا ہوا آج سمجھ بادی پارٹی سمجھ سوال کام پوچھئے سوال تو اس بات کا فسا ہوا کہ آگ کانگریز لید لید ہے تو انڈیا ربندن کا شروع کیا ہوگا کہ بڑی بھم کی ستی بنی سوال کو آپ کی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں اور کمزید احمد ساتھ کے پاس ساتھ جس بات کس ساتھ کر رہ بات کو لے کر آش بھم کی ستی بنی ہوئی ہے آپ نے سمات بادی پارٹی کا راجستان پر سممان رکھا ایسے میں پانچ راجیوں کی چنانوی نتیجی ہوں گے انڈیا گر بلدن کا کیا صورت ہوگا کی اگر آپ لیڈ لے کے تو پھر پھر آپ دباؤ بنائیں دل پر اور کہیں گلتی سے پالا پلڑ گیا تو باقی چھتری دل پھر آپ کو ہاشی پہ ڈال دیں گے ماند جی نمش کار اور میں اپیس جی کو سن رہا تھا اور ان کے 22 سے مجھے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جس طریقے سے وہ الگ راجنیت پر راجیوں کی بتا رہے تھے بہت صحیح انہوں نے بتایا اور ایک طرح سے انہوں نے accept بھی بات 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 میں کہ ہم 36 گر راج ستھان مطبیش تین راج میں چناؤ آر گئے تو مطلب یہ تو ایک دم اس پر ہو گیا کہ انہوں نے بتانے کا انہوں جو طریقہ تھا انہوں بھی پتا ایک انٹرنل حالت کیا ہے تو انڈیا گڑ بندن پانچ راج میں کیا 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 نہیں کیا اس کا نتیزہ جنتہ تے کرے گی جو سٹیٹیجی تھی ہماری جس طریقے سام چناؤ لڑے تو اس پہ کہیں کوئی کنفیوزن جو بھی create ہوا کیا نی ہوا وہ ایک الگ بات تھی لیکن آخر جیت انڈیا گڑ بندن میں کھڑا کر رہی تھی پانچ راج وں میں تو ایک قراری ہار اس بدھے کے لیے بھی جانتہ پارٹی جس کو نہ کرانے کے لیے بات جنتہ پارٹی پوری طاقت لگا رہی تھی اور پورا بسوات تین تاریخ دور نہیں رہ گئی آج opinion poll بھی آج تین تاریخ بھی چناؤں کو لڑنے جا رہی تو انڈیا گھڑ بندن پوری طریقے سے ایک جوٹ ہے اور یہ مان کے چلیے کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں آپ کو بہت فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پارٹی تین سو سیٹے جیتنے کے بعد ایک خوشی کی چناؤں کا سیٹ وں کو لیکے 38 دلوں کا جو گھڑ بندن ہے اس کی کیا حالت ہونے جا رہی چناؤں میں ایک بار سنگھ صاحب سے پوچھے سوال پوچھ لیں ترجی صاحب منو جیاندو جی کے پاس چلتے حالان کی میں بتا دوں کہ ڈیو 24 ڈیو 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 مجھے رکھتا کہ بیجے پی کے لوگ بھی بہت بڑی بڑا حاصل کی ان حالاتوں میں نشتی طور پر انڈیا گڑبندر اور اگر پانچ راڈیوں میں وہ آگے بلتی تو فائدہ مند ہے اگر کانگریس کے پچھ میں آتا ہے کانگریس مینس انڈیا لائنس کے پچھ میں آتا ہے تیم راجوں میں چار راجوں میں یا پورے پانچ راجوں میں جہاں جو استطعت ہوتی ہے اگر چٹ بھی میری پٹ بھی میری والی بات کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی ہوگی کانگریس اگر جتی ہے تو جو قیاس لگایا جا رہے ہیں جو باتیں کہی جا رہے ہیں کہ وہ بارگینک پاور میں چاہوں گا کہ اوپی سنگھ صاحب اس کو میوٹ کر لیں اپنا میں یہ چاہوں گا کہ نیڑنے اچھا آئے کانگریس کے پچھ میں آئے اس بار گھڑ بندن کا پریاس ہوا تھا پچھلی بار تو کوئی پریاس بھی نہیں تھا اور کانگریس کی تین راجوں میں سرکارے بنی تھی سماج باری پارٹی نے بدھائیاں دی تھی اور اس لئے بدھائیاں دی تھی کہ بھی چارک روپ سے کہیں نہ کہیں کانگریس کے نزدیک ہم ملتے ہیں کانگریس کو اور کانگریس ہمارے نزدیک ملتی ہے لیکن اگر جو سوچ یا جو سروے یا جو باتیں انڈیا گھڑ بندن کے پچھ میں نہیں ہوں گی تو میں اتنا مان کے چلتا ہوں کہ لڑائی جو لڑنی ہے دو اجہ چوبیس کو لے کے اس کو لے کے بہت سجکتا کے ساتھ بڑے دھیرے کے ساتھ اور اچھی کوٹ نیتیوں کے ساتھ انڈیا الائنس اس کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا کیونکہ اس بار کا چناؤ بی جے پی کے مددے بنام انڈیا الائنس کے دیس کے مددوں کے نام چناؤ ہوگا نہ تو نرین نوڈی کا چہرے کا کوئی جادو ہوگا نہ وپچ میں کسی نیتا کے چہرے کا کوئی جادو ہوگا میں اس پسٹ یہ بات کہہ رہا ہوں نہ سواجوادی پارٹی نہ کانگریس نہ آر ایل ڈی نہ آر جے ڈی نہ نتیز جی کی پارٹی نہ کوئی ساؤ سے لے کے اور کہیں تک بلکل اس پسٹ چناؤ ہوگا بی جے پی کے مددے جد کے ہوں چاہے اندو مسلم کے ہوں اور دوسری طرف جو دیس کے مددے ہیں چاہے مہنگائی ہو بیروچگاری ہو لوگوں کے ساتھ اتیار چار ہو لوگوں کے عدکاروں کے کٹوٹی کرنی ہو یا سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ انیائے ہو پینسن جیسی مددے کی بات ہو یہ سارے مددے پوری طریقے سے پرگون ہے اور ان مددوں کو ہم آپ دیکھیں گے کہ چناؤں میں کس طریقے سے جنتا اپنے اپنے مددوں کو لے کے چناؤں لڑنے کے لئے جائے گی اگر میری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر ان تین راجیوں میں خاص کر اتر بھارت کے جو یہ تین راج ہیں ان کا پرنام اگر بی جے پی کے اگنس آتا ہے تو آج آپ انالیسس میری بات کا یہ بلکل on the mark کر لیجئے کہ کہیں نہ کہیں میری بات بلکل اس پسٹ اور صحیح ہے کہ دیس میں جو چناؤں ہیں وہ مددوں کے آدھار پر آ چکا ہے نہ کسی فیس کے آدھار پر چناؤں لڑنے کا پریاتن جنتہ کر رہی ہے جیسا کہ میں ابھی سے محسوس کر رہا ہوں اور ایک بات اور بتا دوں جو سب سے مہتپون ہے اگر ان پانچ راجیوں میں بی جے پی ایک آج راج جیت بھی جاتی ہے گڑوندن سے کہیں یا انڈیویجول بھی بنا لیتی ہے سرکار رام اندیر کا جو مددہ ہے اس کو میں زیرو سمجھوں گا کیونکہ ان چار راجیوں میں تیلانگنا سے لے کے اور مدیو پردیس راہستان چھتیس گڑ میں نریند مودی جی نے ہمیس سا جی نے اور یوگی آدھر تنات نے بی جے پی کے راستی سب نے مندر کے نام پہ اوٹ مانگا ہے اور اگر ہار ہوتی ہے تو یہ جانا چاہیے یہ ماننا چاہیے کہ رام مندر کا مددہ دیش کا مددہ نہیں ہے جی مانا جی سید کاسیم صاحب کے پاس چلتے ہیں بلش پترکاہ ہے کاسیم صاحب صاحب کا چاہتا ہے بتائیے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کس کا پانچ راجیوں کے جو جان سبا چونہو جس کے نتیجے آنے جا رہے ہیں آپ کو سام آپ کی طرف ہے یو پی کی سیاست پہ کیا اپنے پڑھنے جا رہے ہیں میں مانا جی گوھر شکریہ پہلی بار آپ کی پیٹ فارم پہ آیا ہوں اس جبیٹ میں سب سے بڑی بات منوج بھائی نہیں چونکہ جو ٹاپک ہے جو سبجکٹ ہے اس سبجکٹ پہ اگر کوئی رہا ہے تو منوج بھائی رہے ہیں آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں اتر پردیش کا تعلق اس چناؤں سے بہت مضبوط ہے بہت بڑا ہے چونکہ مدھ پردیش میں سمجھانی پارٹی چناؤں لڑا لئے ہیں اور چار راجیوں میں بہت بہت بڑا ہے سمجھانی پارٹی چناؤں لڑا لئے ہیں اتر پردیش کا تعلق انہی دو لوگوں سے ہے جہاں سمجھانی پارٹی مدھ پردیش میں چناؤں لڑا لئے ہیں مضبوطی سے لڑا لئے ہیں ان سب باتوں کے بعد لڑا لئے ہیں جو سمجھانی پارٹی کانگریس کے بیچ میں ہوا ہے جو انڈیا گٹون کے ایلائیز کے روپ میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ جنتہ نے دیکھا ہے ان زبانوں کا استعمال اور ان بھاشاؤں کا استعمال شاید اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا لیکن سماجدی پارٹی وہاں چناؤر رہ رہی ہے اور بہوزن سماجد پارٹی چاہ راجوں میں چناؤر رہ رہی ہے ایسے میں مد پردیش کے ریزلٹ کا پورا اور سیدھا اثر اثر پردیش میں پڑے گا چونکہ کانگریس جب کارناٹ کا جیت کے آتی ہے تب اس کی بھاشتہ بدل جاتی ہے ہیمانچل چھوٹا راج ہے وہ کانگریس میں آیا اس کا لینگ میں اس کا لہجہ بدل گیا اور کارناٹ کا اور ہیمانچل کے بعد جب کانگریس ان چار راجوں میں تین بھی جیت جاتی ہے تو پھر جو آج کانگریس کا انداز ہے اتنا زیادہ کہ کل کو سماجدی پارٹی کے ساتھ جائے گی نہیں جائے گی سیٹوں کی جو اس کی باگیننگ پاوروں کی مضبوط ہوگی سماجد پارٹی اگر ان راجوں میں پیچھے سے بہتر کر دیتی ہے سیٹوں کے لحاظ سے یا پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کی باگینی پاور پڑھ جائے گی پھر سپا اور بسپا کے بیچ میں کسے چننا ہے سپا اتر پردیش تک ہے بسپا چار راجوں میں یہاں ہے پیاریانہ میں پنجاب میں مضبوط ہستہ سے تیرہ راجوں میں چناؤ گوٹ ہے کیا کانگریز ان کے ساتھ جائیں یہ کتنا کارمیل ہے کہ تین کے نتیجے اتر پردیش کی زرادتی کو سیدھے انڈائرٹ نہیں سیدھے اس ڈائریکٹ لی یہ نتیجے اتر پردیش میں اثر ڈالیں گے اتر پردیش میں جو میری بھی کل بات ہو رہی تھی جتنا آسان دکھائی دیتا ہوتا اچھا ہے نہیں میں کل میں نے بات کی جو سمجھ کے کانگریس پارٹی کے پردیش کے محصے چی ہوئے ہیں نئی والی کار کرنی میں انہی جادو انہی جادو نے جو آن کیمرہ ہے ویڈیو ہے اس کا وہ چلا بھی ہے ہمارے ہیں انہوں نے کہا کہ سب ایسا ہے کہ ہم اتر پردیش میں پردیش میں سب سے زیادہ مذہبی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بسپا کے بنا کر جاتے ہیں تو نفصان ہے گھڈمندن میں بسپا آئے گی تو فائدہ ہوگا پردے کی پیچھے سے کانگریس کے تمام لوگ سمجھادی پارٹی سے گھڈمندن نہیں چاہتے ہیں ان کا یہ ہے کہ سمجھادی پارٹی جو ہے اس کے پاس دینے کے لیے جو ووٹ ہے وہ سیدھے ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ پلس ہو جائیں گی کانگریس کے ساتھ اگر وہ جیت کے آتی ہے ان چاروں راجعوں کو خاص طور سے کہ تیلنگانہ میں کانگریس اچھا کر جاتی تو کرناٹکا کے بعد تیلنگانہ کرناٹکا میں مسلمانوں نے جس طرح دیوگھوڑا کو چھوڑا کانگریس کو پکڑ لیا کانگریس حسائی تو گئی اگر تیلنگانہ میں بھی کیسی آر نے او ایسی اور کیا کیسی آر او ایسی کی جگہ پہ مسلمانوں نے کانگریس کو پکڑ لیا پھر اتر پردیش میں کانگریس کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دے گیا اور اسی ایک اوٹ کے بدولت اگلی شادو کی طاقت ہے اگر اگلی شادو چونتیس پرسنٹ کی پارٹی ہے تو اس میں انیس سے بیس پرسنٹ اوٹ یہی ہے اور اس نے ایک طریقہ یہ کر لیا جس کے ساتھ جاؤ پورا جاؤ کانگریس کو لگا کہ یہ تو خود ہی ہمارے پاس ہے ایسے میں اخلی شادو کو تپاس دینے کے لیے ہے کیا کانگریس کا یہ جو بلیک پیننگ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ اس دیکھ کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلم وٹوں کے بلکے اخلی شادو ہم سے اخلیش بلکے بات کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کی بھونکا چھوڑے بھائی کی بھونکا اتنی سیٹے لو پات پہ لڑ لو چار پہ لڑ لو وہ اس سیٹی کانگریس سمجھ رہی ہے سیکنوں سال کی پارٹی ہے مانس جی ایک سے ایک خطرنات دماغ وہاں پڑھنے ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے کہ اخلیش کے پاس ہمیں دینے کے لیے جو نہیں ہے وہ ہے مسلمان وہ ہم ایسے ہی پا رہے ہیں ایک چرچہ بھی ایک مسلمان کانگریس کو اس کی پرات مقتابی رہتی لوگ سب ہمیں ایسے ہی اور دے دیتا آپ کے ماحول میں خود زیادہ دے گا سیکنڈی میں آج بھی بیٹھا تھا آپ کیا آپ جب کال آئی میرے پاس تو میں کانگریس آفیس میں بیٹھا تھا وہاں پہ ایک بات آئی نام میں نہیں رہو گا چونکہ یہ بیٹھتیگر باتچیت ہم وہاں کہیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار دو میں بہنگ جن سوائی پارٹی نے سات ایم پی کے ٹکٹ دے دیے یادو اور اس میں سے رمہ کاند یادو امہ کاند یادو بھالچند یادو مسین یادو ڈی پی یادو بھالیشوار یادو اور کیا کہتے ہیں للے یادو اگر یہ ان کے دماغ میں نہ ہوتا تو یہ چرچہ میں نہیں آتی تو ایک چیز جو دکھائی دیتی ہے موٹا موٹی کل کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا مانس جی موٹا موٹی ایک دیتے ہیں کانگریس پوری طرح سے ایک من بنا چکی کہ اخلیش یادو کو جو ہم دیں اس پر مان جائے ورنہ منت ساتھ مرائے اخلیش یادو کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئے کہ ہم جو تم کو دیں تم کو لینا پڑے گا اس میں جو چین چودنی ہے انہوں نے راستان میں بھی کر لیا کانگریس سے تیلنگانہ بھی پہنچ گیا کانگریس کا پرچار کرنے کے لیے اخلیش یادو تیلنگانہ جا رہے ہیں تو کیسیار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سارا گھال میل اتفردیش پہ اس کے چناؤ کے نتیجوں کے اثر بہت زیادہ ہے بلکہ ان راچیوں سے زیادہ اگر آپ کو اثر دکھائی دے گا تو مانس جی اتفردیش میں دکھائے یہ میری اتنا ایک موٹا موٹی جو ایک ریسلٹس ہے اسی احباد نکل کے آتی بہت بہت اچھی اور بہتر ریسلٹس ہے اور ملکل تچھاتمت بات آپ نے کہی کاسیم صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے چلتے اوپی سنگھ صاحب کے پاس دیکھیں اوپی سنگھ صاحب بڑے وستار سے کاسیم صاحب میں تکسوں کو سمجھایا اس سے لگنے سمجھ تک تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے بھلی ہوا جو کامل سفا کے بیز دکھائی نہ پڑ رہا ہو لیکن یہ فیکٹ ہے اور یہ آگے آپ کو نظر آئیتا لیکن اس کے دوسرا سوال جو منو جیادو جی نے اٹھایا یہ بات صحیح میں نے بھی اس بات کو نوکل کیا کہ آپ جہاں جہاں پر بھی گئے اس بار اس بار آپ نے بھاگوان رام کے مندر کا خطب جنگ کے ذکر کیا جنپن لبک صحیح سبھاؤں میں جتنے بھی لیڈرز رہے کہ دیکھیں آجیا میں ہم نے بھاگوان رام کا مندر بنوا دیا دوہزار چوبیس میں پران پر تیشتہ کا کارکہ کیا آپ مددے نہیں بچے آپ کے پاس پھر سے ایک بار آجیا کا روح پھر سے ایک بار آجیا کا نام اور اگر تک ایسی پرستی بنتی ہے کہ کہیں اگر آپ وہاں پر لوس کرتے تو ان حالات میں یہ تو بات صحیح ہے آپ کو اپنی رڑنی تر پھر پڑے سر پردیش کی لحاظ سے جو اتر پردیش میں تو رڑنی تھی اسی پر ہے کہ دوزار چوبیس میں بھاگوان شریرام کا مندر بنی دیش اور دنیا سے لوگ آئیں گے محول ہوگا اور اسی محول کے ساتھ ہی دیش آم لوگ صفح چناؤ میں پرویش کر رہا ہو کہ 22 تاریخ کے بعد ڈیرڑ 2 مندر تک لمبا کار مدرہ کار کار مدر 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 جی آپ جب سپریم کورٹ نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ کیا تھا اس کے پہلے ہم دو چناؤ جی چکے تھے 2014 کا 2017 تب رام مندر کے پکش میں فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے نمبر 2 رام مندر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پیچھلے تیم ڈسک سے ادھ سنکلپ ہم رام مندر میں بنانے کے لیے سنکلپ ہیں اور جو بھی آئے گی اس کو دور کریں ہم نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہماری سرکار کے اندر میں بھاری تو ادھیا بیش لا کر سپریم کورٹ مکتو کے باوجود ہم نے رام مندر بنانے کا پریاس کیا ہم تو سمدھان کے قانون کے اور دیش کے مطابق چلتے ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ رام مندر ان کے لیے سیاست ہو سکتی ہے لیکن اس دیش کے 130 کروڑ ہندو وں سلتوں کو برا کہنے والے سناتر دھرم کو ڈیگو اور کروڑ کہنے والوں کے لیے یہ قرارہ جواب ہے کہ رام مندر بھاجپا کے جنڈے میں تھا ہے اور سنیئے آج عیود دیش کا نہیں پورے بیش کا سب سے بڑا انتر راشتری جگت بننے جا رہا ہے سب سے پر لیکن ان سے پوچھئے نا جو ان کے نیتا ہے جنہوں نے رام بھکتوں پر گولی چلوائی جنہوں نے سپریم کوٹ میں بار بار اڑھنگا لگایا جنہوں نے کہا کہ رام ایک کالپنی پات رہے جنہوں نے کہا کہ رام ایوتیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہا ان کے لیے اس کے بہلے بھاری بہمت کا چنہ ہم بیدھان سبھا لوگ سبھا جیت چکے تھے نہیں جیتے تھے رام مندر کہ اس ہمیں دور دور تک پتا نہیں تھا دوسری بار 2014 سے ڈیویٹ کر رہا ہوں مانش ہر چنہوں میں یہ تال ٹھوکتے ہیں ارے اب تو آپ مانش دیکھئے کسی دلے اپنے دل کے نیتا کو بھاوی پردار منتری گھوشت کیا تو دوسرے نے بھی گھوشت کر دیا اور اتنے نہیں ایک پارٹی نے 2027 کے بھاوی مکھ منتری کو گھوشت کر ارے کس مگالتے میں یہ کس مدے کو لے کر جنت کے بیچ پہ جائے گے ہم کو آپ رام مندر کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا چھوڑے گے اور اس کو انتراشتی جگت پر ستھاپ کریں گے 130 ہندو کی آستہ کے سوار پر لیکن ہمارے پاس ایک اور مددہ ہے وہ بہت بڑا مددہ ہے وہ مددہ یہ ہے کہ چودہ میں جنت نے ہم کو اجمایا تھا 17 میں جنت نے ہم کو اجمایا تھا پھر کیا ہوا بار بار دور آیا کیوں دور آیا اس لیے دور آیا کہ اتر پردیش کی جو استطیتی تب تھی اور آج ہے اور کندر دیش کی اندر جو استطیتی تھی آم آدمی اس بدلہ کو سمجھتا ہے بھارت کی دھاگ بڑی ہے بھارت آت نربر ہوا ہے بھارت اور کسی بھی سنکٹ سے نفٹ نے تیار ہے کورونا جب آیا سارے دلونے مجا کڑا آیا کوئی ایسی میں بیٹھ چلایا ان کے جو حس رہے نیتا ان کے نیتا چلا اور کہا کہ بھائی یہ بھائی سب کے سوالوں کا جواب دی دی جی یہ میری سرکار تھی ہم نے دو گھی کی ندی آئی تھی ہم نے 300 کروڑ روپی پرتی ورش کبریستان کی دیوالوں پر کڑا کیا تھا آج ہم کاسی کاری ڈور بنا رہے مت دو پرتی کی ہے 300 کروڑ کا کبریستان پر خرچ اور 300 کروڑ سی مہت سو پر اور رہی بات اس کی 2014 سے یہ لڑ رہے سا آپ کندر میں چن ہوتا ہے میری سرکار بنے گی پردھار منتری بھی ہو گئے منتر سالہ بھی بٹ گیا اتر پردیس کی سرکار ہوتی ہے جنتہ میں جب جاؤ گے تو بکاس کی کساؤٹی پر جنتہ تم کو کسے گی اور تم یہ نہیں کہ سکتے کہ میری سرکار نہیں تھی یا ہماری اتر پردیس میں چار بار سرکار تھی تو ہم نے کیا کیا تھا اور ہم کہتے ہم نے اور جنتہ تب کسی ہے تب کیا تھا آپ بتائیے نمانس جی آپ بتائیے چار بار سرکار تھی گنڈوں مافیاؤں کے پاس ہوا لیکن آپ پترکار بھی رہے پریاغ راگ میں اتی احمد کس کی سرپرستی میں آگے بڑھے ہم اپنے موز سے چکے پرانی گزری رمانی کی بات ہے کہ نہیں چاہتے یہ بات ہے سماج بات 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 اس میں کوئی دورائے نہیں آئے جب مایابتی نے اینعرہ دیا چل گنڈوں کی چھاتی پر بٹن دباؤ ہاتھی پر یہ وہ دور تھا جب لوگ بات تیس سیچویشن سے بہت پر پرشان تھے لیکن اس کے سرکار بنا دیتے سو فیصدی سہمت ہوں دیکھ میں نون پولٹیکل آدمی جنرل ہوں میں میرا تو کامی یہ بھوکتا جب آپ اپنے اصل سوالوں کو چھوڑ کر اور جاتی مذہب پہ چلے جاتے ہیں تو اس بات سے میں بلکل سہمت یہ تتھ ہے جس ورڈ بین کو لے کر کے کامیرس پارٹی کو سب سے ضرورت تھی اگر وہ ووڈ بین ان پانچ راجیوں کے چنو نتیج میں اس کے ساتھ نظر آیا اور پہلے بھی چرچ میں یہ کہا کہ کامیرس لگا تار جو مسلم ووڈ بین کو مجبوط کر رہی ہے وہ چھتری دلوں کو ڈیٹ مار رہی ہے تو اس اگر کانگریز یہ کہتی نا 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 مہا منتر یہ رہے سچی یہ رہے تو میں جا رہا 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 ملے گی کسی کسی کا میوٹ کرو آواز آ رہی ہون کی سمپل سی بات آپ کو بتا دوں سمپل سی بات ہے یہ اگر کانگریز نے یہ بھرم پال لیا کہ اس کو اتر پردیس میں یا ان اس ٹیٹو میں بین مل جائیں گی سی تو یہ بھرم ہے اور پوری طریقے سے بیسا بھرم ہے جیسا کہتے نہیں کہ سورج کسی دن پسچن سے نکل آئے ٹھیک ویسا بھرم ہے کانگریز کو بڑا دل کرنا پڑے جو دل جہاں پہ ہے وہ بھرم دو ہزار چوبہ میں آپ جود بول کے آئے لوگوں سے کہ ہم دو کلوں روزگار دیں گے پندر پندر لاکھ ایک ایک پہنگ میں دیں گے کسانوں کو آئے دھونا کر دیں گے کرجہ معافی کر دیں گے سب کو مکام دے دیں گے جمہیں اس پہ ویسواس کریں انہوں نے پتا نہیں تھا کہ آپ اٹھم جود بول رہے ہو سب کچھ انہوں نے ویسواس کیا تو آپ کو میرے دیا پھر دو ہزار ان نیجی کو آیا تو انہوں نے پتا ہی کیا کہنا شروع کیا پانچ سال میں موڈی جی کیا کیا کریں گے پانچ سال کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دو ہزار بائیس کا انتظار کیجئے ہم سب کو مکان دے دیں گے سب کو گھر دے دیں گے کسانوں کی آئے دوب نہیں کر دیں گے اب بھاجتہ کا نیتک کوئی دو ہزار بائیس کی بات کی نہیں کرتا ہے تو آج دس سال کے بعد ان کا چہرہ پونی طریقہ تسپسٹ جنتہ کے سامنے آگیا ہے کہ اوپی سنساہب کو ڈیبیر میں بیٹھ کے اپنی ہار ماننی پڑھ رہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکتر پردیش میں بھی آپ کی بہت بری حالت ہونے جا رہی ہے ہوتا ہے آپ کی در تکپ سامنے چلے گا سالے چارجو سے سuaryنڈر قلبلے گا یہ بسطہیشیں سالے چارجو سے سیلینڈر قلبلے گا سالے چار سے سالے چار کو سالے چار سے ساپ مین Just terہم سوال پترکار رہ چکے سن کیا س frickin رہے ہیں آپ ساتھے ہیں یہ آپ اپنے صوت کو دیکھ سکتے ہیں ساتھوں سال ٹھال جانس میں سلنڈر کرگئے آہ ہے ساتھوں ٹس ابропه خاصے میں سلنڈر کریں مجھے دو لائنے کہنی بہت نہیں بہت جلدی اپنی بات کہہ رہا ہوں کاؤنگریس کے ہمارے ساتھی نے کہا کہ مل بیٹ کے بات کریں گے نسٹی طور پر ہمارا نتوت بیٹھے گا اور کاؤنگریس کا نتوت کا فون ہی آیا تھا ہمارے نتوت کے پاس اور دوسری ہم مات پون بات بتا دوں ملکل بلکل صحیح کہاں انہوں نے ان کی بات غلط نہیں ہے موجودہ پریشتیوں میں سماجوادی پارٹی کے پاس ایک سو نو بیدائک ہیں نو مل سی ہیں راجی سبا کے ممبر ہیں اتر پردیس سے اور تین لوگ سبا کے سدس ہیں ایٹ جو کاؤنگریس کا سدس ہے وہاں سماجوادی پارٹی اپنا پرتیاسی نہیں لڑاتی ہے اور ہمارا پورا کیڈر بائی مانداری اسور کی سپت کھا کے ہمارا پورا کیڈر کاؤنگریس کے نتوت کو چناؤں وہاں لڑاتا ہے اور تب کاؤنگریس کی سیٹ ریبریلی کی جیتی تھی ایک بات یہ ہم سنا نہیں رہے ہیں بتا رہا ہیں اگر کاؤنگریس محبت کی دکان کھولتی ہے کھولنے کی بات کر رہی ہے تو بات تو محبت سے ہوگی ایروگنسی سے تھوڑی نہیں ہوگی اور اگر ایروگنسی سے ہوگی تو سماجوادیوں کو تو ایسے ہی جانا پہچانا انداز جانا جاتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کسی کی سنتی نہیں ہے نقصان ہو نفع ہو کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا ہمارا ہماری سیٹوں سے ہمارا پردان منطری تو بننے جا نہیں رہا ہے بلکل اس پر سکر دو لیکن آپ کو اس بات کا بھرم اور میرے خیال سے ایک بیماری ایک لائن میں ایک لائن میں ایک لائن لاسٹ لائن ایک آپ کو بھرم ہے کہ سماجوادی پارٹی آخر جائے گی کہاں مرتا نا کیا کرتا آخر میں آئے گی تو کونگریس کے پاس یہ لائن اگر کونگریس مٹا دے گی مانس جی تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بی جی پی چناؤ ہار جائے گی اور کونگریس کے رنیت کاروں نے اگر اس لائن کو رکھا اس لائن کو رکھا جائے گی تو کہاں جائے گی سب کو بھرکور سمجھ دیا سید کاسن صاحب کاسن صاحب میں چاہتا اس ڈیویٹ کو آپ کنٹوٹ کریے سب کو آپ نے سنا جی مانس جی سب سے پہلے میں دو باتیں کر لوں بہت ضروری ہے چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دھرم پہ رام مندیر پہ ہمارے پاس نہیں تھا پوری ڈیویٹ کا اگر ریویو اور پوری ڈیویٹ کو ریوائن کر کے گھر پہ آپ سنیں گے تو اس میں پھر وکاس اور ساری چیزیں نہیں ملیں گی وہ ملے گا وہی رام مندیر اور اس کے بعد پاکستان میں بول دیجئے پاکستان نہیں کہا آپ نے پاکستان کی میں بات کر رہا تھا کہ توشتی کر رہا ہوں کہتے کسے ہیں مطلب خالی اگر قبرستان کی باؤنڈری بنی تو توشتی کر رہا ہے ڈیجے چاہے جتنی زور سے بجے وہ توشتی کر رہا ہی ہے خالی جو ہے مطلب خالی جو ہے مہارم کا جلوس نکلے اور کامور کے لیے راستہ بند کر دیا جائے تو مہارم کا جلوس نکلے یہ توشتی کر رہا ہے کامور کا جلوس وہ توشتی کر رہا ہے راجنیت میں بھارت کی راجنیت میں سوشتی کرن بھارتی راجنیت کا وہ سچ ہے میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا میں نے کیا بھارت کیا میں اوڑ کی کھیتی کرنے نہیں بیٹھا ہوں کے دیش کے راجنیتوں کی بہت رہی ہے کہ جس کا سمائے آتا ہے وہ اپنے ہوتر کا تُششی کرن کرتا ہے آج بھارتی اندہ پارٹی اپنے ہوتر کا تُششی کرن کر رہی تھے سماجہ جاتی پارٹی نے اپنے ہوتر کا تُششی کرن اس دیش کی راجنیت میں بہت سچ ہے بہت سچ ہے میں بہت سچ ہے مجھے پورا کرنے یہ وہ سچ ہے کہ جسے آپ کو سویکار کرنا پڑے گا تو اس لیے آپ انہوں پہ عارف لگانے سے پہلے اپنے دوسرے کاروں میں دیکھ لیں دونوں ایک دوسرے کو اس موٹے پہ تو چھڑیے مت چھوڑ دیجئے کیونکہ دونوں ہی زمان میں ننگے ہیں دوسری بات ماں نظرین چناؤں جیسے انہوں نے تمثیر میں بچی بات کہی کہ ایک اوٹ جو بند گیا وہ اوٹ آپ کا نہیں رہتا لیکن بچ ہوٹر آ بگست ہو جب اس میزار کے ہوتے ہیں اِس مِزارہ کے ہوتے ہیں اس سماج کے ہوتے ہیں وقت کے ہوتے ہیں جن کو وہیں پسند ہے وہ وہی رہیں گے وہ کہیں ادھر سے اجنیوں نے نہیں ہوتے جیسے bھارت اندہ پارٹی اڈی چاڑک پارٹی تھی ا gebآک جیسے بھارت اندہ چاڑک پارٹی آج امی شاہ کو چالک کہہ دی ہے یا کہتے ہوتی ہے اندہ ہزار تیرہ کے بعد جو پلان کیا وہ بی ایس پی کی اس ٹرینجی کو پڑھا اور وہ پیشلی جا دیاں جن کو کبھی سطح میں بھاگی داری نہیں ملی تھی اور بسپا کے سرکار میں وہ سب ودھائے ایک منتری نگم کے چیئرمائن سب کچھ ہو گئے تھے ان سب کو ہمیشہ نے اپنے ساتھ کیا اور اس پار مولے پہ اوپرکاش راجبھر کو لائے پلی 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 وہ بن دیا اور اس اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ کی مدد کر دیا غلہ دے دیا رشن دے دیا یہ کر دیا اور یہ بات سچ ہے کہ دھرم کے معاملے میں سب سے ادھا کٹر وہ برگ ہوتا ہے جو سب سے غریب ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا وہ برگو جو سب سے غریب ہے وہ سب سے پہلے ایک اٹھوپی لگائے ملے گا سب سے بڑی داری رکھ کے ملے گا سب سے ادھا وہ یہی کہے کہ نماز پڑھنے گئے تھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نماز ابھی پڑھنے جائیں یہ نماز پڑھ کریں کہاں چلیں گے بھٹک گئے بھٹک گئے بھٹک گئے میں اپنے بھائی آپ اینکر نہیں ہیںbernے بالکہ نہیں ہے ایک آگر مضا کہاں نماز پڑھ لےaeں گے بھٹک گئے بھٹک گئے بھٹک گئے سب کو پتا ہے کہ مسلمان کٹر ہوتے اپنے دھرم کے پرتی سب کو پتا ہے ہر دھرم کا ہر دھرمی کٹر ہوتا ہے اپنے دھرم کے پتا ہے یہاں تک جو ناستق ہے وہ اپنے ناستق ہونے کے لئے کٹر ہوتا ہے کٹرتہ جو ہے وہ آدمی کے مزا سے آتی ہے وہ آپ ہوں ہوں یا وہ ناستق جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سے کٹرتہ کتے دلتا ہے وہ مدہ نہیں ہے مدہ یہ وہ مدہ داتا اس کا ہوتا ہے اب سماجعہدی پارٹی کا جو وہ اپنا ووٹ ہے جو منوش بھائی کا ہے منوش بھائی کے ساتھ جو دوسرا مر گئے یا دوسرے وہ لوگ ہیں جو اکلیش یا ملائم سنگھ میں آستہ وقت کرتے ہیں ان کے ساتھ کانگریز کے پاس جو اور تھا وہ لٹ گیا اس کی کھیتی بھارتی اندباتی نے لٹ نہیں وہ برامر ہو یا کیا کہتے ہیں شرکاس کا موٹر ہو وہ کھیتی وہ لٹ لے گئے لیکن اتر پردیش کی یہ دوسری جو کارکال کی سرکار یوگی آتناجی کی اس کو لے کے ایک عام ایک ورگ وشیش میں ایک یہ ہے کہ یہ یہ سرکار کسی جاتی وشیش کی یہ چرچہ cbcid کے آفیس میں بھی آپ کو مل دیا گی یہ جہاں پر ایک طرح سے سارے آپ بارشت فترکار ہیں کہ بسپا کے بسپا کی بات کی بات کی بات کی بانہ سی میں نے بسپا کی بات کی میں نے سپا کی بات کی میں نے کسی ایک شامد ملے مجھے کیسی بات کی گا نکلا تو بارشت فترکار جو ہوتا ہے نشفت ہوتا ہے مہنے ایک نشفت کی بات کی بات کی بات کی بات کرتا ہے وہ تب تک نشفت سے جب تک وہ بات کی بات کی کسی کمی کو نہ پکڑے جیسا ہی پکڑے گا اس کی نشفتہ ختم ہو جائے گی وہ کسی نا کسی کا سمرتک ہو جائے گا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ساوکار کر دیا کہ میں نے آپ کیванہ کمیسی میں نے سوکار کر لیا میں نے سوکار تو میں یہ کہہ رہا تھا مانا جی کہ اتر پردیش پر اس کا اثر ضرور پڑے گا ان چار راجوں کے چناؤں کو اتر پردیش کے اثر سے آپ انکار نہیں کر سکتے ان چار راجوں کے چناؤں میں بھاوشوالی نہیں کی جاتی ہے ساتھ میں سب سے اچھا آپ کا ایک زپول ہے آ جائے گا شاید راجستان بچ جائے بی جے پی کے کھاتے میں شاید ڈیک ٹو نیک ہے مضبوط ہے تگڑا ہے وہ شاید ڈی جے پی اس کو چھین لے ورنہ بھاتیں دباٹی تینوں راج ہار رہی ہے یہ ایک ایک زپول آپ کا بھی شام کو آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی جتنی عمر ہوگی اپنے ساتھ سے پڑے گا رہا ہوں باسٹال کی میری عمر ہے ایک تالیس سامن ہوگا ہے حضور مجھے بھائی آپ سبھی ساتھ کیوں کا سبھی سبھی خاص میں مانوں کا بہت دوشتیاں سمیت کا بھلا سمیت پورا ہو چکا ہے آدم چٹک میں جو پاس راجزوں کو چناؤں رہے اس کا کیا سی آسی اثر پردیش پڑے گا دن بسی ویسے پہ چٹک چکر چناؤں نہ ہوتی ہوئے بھی اتر پردیش کی کوئی بھاگی داری نہ ہوتی ہوئے بھی اتر پردیش کی تمام ڈالوں اور مدداتاوں کی نگاہیں ان پانچ راجزوں کے چناؤں میں لگی یہ الگ بات ایک اتر پردیش سے مکماندری یوگی آج اتنات سمیت جتنے بھی سیاسی دگج ہیں وہ سب اسٹار پرچارک کے طور پر ان راجزوں میں اترے کیونکہ ان پانچ راجزوں کے چناؤں نتیجے اتر پردیش کی راجنیت کو بہت زبرتس طریقے سے پرواہویت کرنے جارہے اور پھر کسی نیمیشاہ کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے زیادہ دیجئے نمسکار